موسیقی بین الاقوامی جریدے فارن پالیسی نے 2019 کے گلوبل تھنکرز کی فرحصت جاری کر دی وزیراعظم پاکستان عمران خان بھی عالمی فرحصت میں شامل موسیقی کرتار پر رہداری پر پیش رفض کے لیے پاکستان کا بڑا اقدام موسیقی 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 امران خان دو روزہ دورے پر قطر پہنچ چکے ہیں جہاں پہ ان کا استقبال جو ہے موسیقی 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 کے لیے آبسلولی جی جس طرح ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی معاشی حالت اس ٹائم کیا ہے we need a lot of cash to be honest with you یہاں پاکستان کی حالت ٹھیک کرنے کے لیے وزیراعظم عمران خان اب جب وہاں پہنچے تو بعد ازام وزیراعظم عمران خان نے قطری وزیراعظم عبداللہ بن ناصر بن خلیفہ السانی سے ملاقات کی جس میں دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے اس کے علاوہ قطری وزیراعظم نے وزیراعظم عمران خان کے اعزاز میں شائعہ بھی دیا ہے وزیراعظم کو اس دورے کی دعوت امیر قطر شیخ تمیم بن حمدل ثانی نے دی تھی اور وزیراعظم کے ساتھ شام احمود قریشی وزیر خزانہ آسد عمر وزیر برائے منصوبہ بندی خسرو بختیار وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان اور مشیر تجارت عبدالرزاق دعوت بھی اس دورے میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں اب ذرائع کے مطابق وزیراعظم قطری قیادو کا پاکستان میں تجارتی تعلقات کو منصوبہ مضبوط بنانے اور سرمایہ کاری کی باقاعدہ دعوت دیں گے اس سے پہلے اس سے قبل سعودی عربیا آلریڈی یہ اگری کر چکی ہے کہ ریفائنری وہ کھولنے والی ہے گوادر پورٹ پر تو اگر بات کی جائے specifically UAE کی یا UAE کی جو countries ہیں ان کی they are very much interested in پاکستان پاکستان میں وہ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ تجارتی تعلقات ہمارے ساتھ بہتر کرنا چاہتے ہیں جتنا تجارتی حالات ہمارے بہتر ہوں گے ان کے ساتھ تب ہی ڈالر پرائس آ کے گرے گی پاکستان میں اس سے قبل جو ڈالر پرائس ہائک ہوئی تھی آسد عمر صاحب کا کہنا تھا ایک بی بی سی کو انٹرویو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ یہ ہم نے آئی ایم ایف کے کہنے پہ کی تھی اب آہستہ آہستہ ڈالر کی پرائس کو گرانے کی بات کی جا رہی ہے کیونکہ imports اور exports obviously dollars میں ہی ہوتی ہے اور یہ بہت زیادہ خوشائین ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ وزیراعظم کا یہ جو دورہ ہے وہ successful رہے اس سے بہت زیادہ امیدیں بابست ہیں اس وقت ہماری معیشت کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ملکی یہ حالات بھی ایسے ہیں کہ اگر ہمیں جو یہ دورے وزیراعظم کر رہے ہیں ان کا فائدہ ہو تو یہ ہماری معیشت کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا تو جارتی تعلقات بڑھیں گے معایدیں ہوں گے آیا ہم hopeful ہیں کہ وزیراعظم جب باپس آئیں گے تو کوئی اچھی خبر ہمیں ضرور سوائیں گے اور وہیں پہ بیٹھے ہوئے انہوں نے ایک ٹویڈ بھی کی تھی یہ جو صحیح وال کا واقعہ ہوا تھا کہ میں یقین نہا نہیں کراتا ہوں پاکستانیوں کو کہ جو بھی اس کا ذمہ دار ہوگا اس کو پکڑا جائے گا اور سب سے سزا بھی دی جائے گی اپوزیشن نے پھر سے پولٹک بھی کی تھی اور کافی زیادہ ناراض بھی ہوئی ہے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ صحیح وال واقعہ میں ہوا کیا تھا جس کی اوپر اتنی زیادہ اس وقت بحث کی جاری ہے آپ سب کے علمی ہی ہوگا صحیح وال میں ایک فیملی کی اوپر فائرنگ کی گئی تھی اور جس کے اوپر مختلف باتیں کی جاری ہیں لیکن اتمی بات جو ہے وہ جی آئی ٹی کی رپورٹ سے ہی پتہ لگے گا کہ آخر ہوا کیا ہے اپوزیشن کے مطابق اس معاملے کو ٹھیک طرح سے حکومت نے ہینڈل نہیں کیا ہے اور سی ٹی ٹی کو وہ اس میں ایک صور وار ٹھہراتے ہیں حکومت کے بھی اس کے اوپر مختلف اپینین آ چکے ہیں کہا جا رہا ہے کہ سات دفعہ تقریباً جو ہے حکومت نے اس کے اوپر یو ٹرن لیا ہے اور یہ حکومت یو ٹرن کے حوالے سے کافی زیادہ فیمس بھی ہے لیکن آج شام پانچ بجے تک جو ہے وہ جی آئی ٹی کی رپورٹ آ جائے گی جس کے اوپر باقاعدہ اعلان کیا جائے گا کہ جی کیا ہوا ہے وزیرہالہ پنجاب نے اس کے اوپر بات کرنے سے انکار کر دیا ہے اور وزیرہالہ پنجاب کہتے ہیں کہ جب تک جی آئی ٹی کی رپورٹ نہیں آتی تب تک میں اس کے اوپر کوئی بھی بیان نہیں دوں گا which is very positive absolutely ایک positive exam کہہ سکتے ہیں یا نہ اہلی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ایک سی ایم پنجاب اگر اس چیز کا حوالہ نہیں دے سکتے start system beginning of the incident جو ہے ان کے جس طرح آپ نے بتایا کہ یو ٹرنز لیتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے فواد چودیس طرح وزیرہالہ کا بیان سامنے آیا بیچ میں کہ بھائی ایک پریس کامسن سے وہ خطاب کرتے ہوئے بول رہے تھے کہ جو جو آدمی تھا اس میں جو اس میں involved تھا جس کو مارا گیا ہے وہ بیسکلی ایک terrorist تھا اور وہ اپنی اپنی وائف کو اور اپنے بچوں کو as human shields لے کے جانے والا تھا مطلب ان کے بلبوتے پہ وہ دہشتگردی کا کوئی اقدام کرنے والا تھا اس میں ایک positive essence میں یہ بات ہے کہ ہم ویسے ہی بیان بازی نہیں کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ قانون کے مطابق قانونی راستے کو اپنایا جائے اور پہلے جی اپنی فائنڈنگز بتائے ہوا کیا ہے اس کے بعد جو ملزمان ہیں ان جو قصوروار ہیں ان کو سزا دی جائے زیادہ انتظار ہمیں نہیں کرنا پڑے گا اس معاملے کے اوپر کافی زیادہ بحث ہوئی ہے اور کافی زیادہ tension دیکھنے میں آئی ہے لیکن شام پانچ بجے تک انشاءاللہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ حقیقت اور میں فائنڈنگز میں کیا ہے لیکن حکومتی جو وزیر ہیں فاروق نسیم صاحب جو کہ ایک بیرسٹر بھی ہیں ان کی رائے کے مطابق یہ جو بحث ہو رہی ہے ساہے وہ دہشتگرد تھے ساہے نہیں تھے آپ ان کے اوپر فائر نہیں کھول چکتے تھے فائرنگ نہیں ہونی چاہیے تھی کسی بھی صورت میں ایک انفورچنٹ انسیدنٹ جو کہ نہیں ہونا چاہی تھا ایک کولیٹرل ڈامیج آپ نہیں کرا دے سکتے ان بچوں کو یا ان خواتین کو جماری گئیں بیچ میں سانے اصائیوال کی اپتدائی تفتیش کے کچھ حقائق کب سامنے آ چکے ہیں جن کے مطابق میں انصداد دہشتگردی یعنی سی ٹی ڈی نے معلومات کی بنیاد پر آپریشن کیا تاہم سی ٹی ڈی نے اس کیس میں پیشا ورانہ غفلت کا مظاہرہ کیا ہے یہ فائنڈنگز ہیں ابھی تک اب جس طرح بتا رہی ہیں کہ آج شام پانچ بارے تک اس کی مکمل فائنڈنگز آئیں گی تو اس کے بعد ہی کچھ پتہ پر چل پائے گا کہ کتنی غفلت ہوئی ان سے زرائع کے مطابق واقعے میں مقتولین کو قتل کرنے کی ذمہ داری سی ٹی ڈی اہلکاروں پر ڈالی گئی ہے اور غفلت کے مرتقب سی ٹی ڈی اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درچ کیے جانے کا بھی امکان ہے اب ملوث اہلکاروں کے نام بھی سامنے آ چکے ہیں زرائع کا کہنا ہے کہ آپریشن میں ملوث اہلکاروں کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں جن میں سب انسپیکٹر سفدر حسین کی قیادت میں آپریشن کیا گیا جبکہ دیگر اہلکاروں میں احسن خان محمد رمضان سیف اللہ اور حسنین اکبر شامل ہیں لیٹس ہو کہ یہ گورنمنٹ اب اس کو جلد سے جلد اپنی جو تفتیش ہے اس کو پوری کر کے جی آئی ٹی اپنی ریپورٹ سامنے لے گیا اچھا ایک بات اور بھی ہے کہ اس سانے کو سانے موڈل ٹاؤن کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے ماضی میں سانے موڈل ٹاؤن کی نہیں پتا چل سکا اور اسی کی اوپر کل پارلیمنٹ میں کافی زیادہ بیعث کی گئی اپوزیشن نے اس کی اوپر کافی آواز اٹھائی یہ بھی انفورچنیٹ ہے کہ ہم واقعات کی اوپر سیاست کرتے ہیں اور ان کو حتمی جو ہے ان کا انجام نہیں کرتے اگر سانے موڈل ٹاؤن کی اوپر سزا دی جاتی حصول واروں کو تو شاید آج یہ جو واقعہ ہوا ہے وہ نہ ہوتا ہم حکم ہل ہیں امید کرتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت جو ماضی میں موڈل ٹاؤن کے حوالے سے ان کے بیانات اب آپ نے سوشل میڈیا پر بھی دیکھے ہوں گے اخبارات کی زیند بھی بن رہے ہیں یاد دلائے جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے ماضی میں کیا دعوی کیے تھے اب ہم امید کرتے ہیں وہ تو خاص طور پر پولیس ری فارمز کی بات کیا کرتے تھے تو اب ہم دیکھیں گے کہ اس واقعے کو جو کہ ٹیسٹ کیس ہے عمران خان کی حکومت کے لیے وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس کیوں پر کیا رائے دے رائے ڈیو ٹیو 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 ٹیٹ ہے بریک کے بعد آپ سے اور شہر کریں گے نیوز بات کریں گے کرتار پور مہادے کیا حوالے سے آپ کو بتا تھے کہ پاکستان نے کرتار پور موہدے پر مزاکرات کے لیے بھارتی حکومت کو دورے کی دعوت دی ہے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق حکومت پاکستان نے کرتار پور موہدے کا ڈرافٹ بھارتی ہائی کمیشن کے لیے بھارت کو بھیجوایا ہے ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت کرتارپور معاہدے پر مذاکرات کے لیے وفجلد اسلام آباد بھیجے ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان 2019 میں کرتارپور رہداری کھولنے کا ارادہ رکھتا ہے اور یہ فیصلہ اسلامی اصولوں کے مطابق کیا گیا ہے کیونکہ اسلامی اصول تمام مذاہب کے احترام کرتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق قائد آزم کے ویجن کے مطابق پر امن ہمسائیگی پر یقین رکھتے ہیں اور پاکستان علاقائی امن و ترقی کے لیے کام کرتا رہے گا خزشتہ سال 28 نومبر کو وزیراعظم عمران خار نے کرتارپور رہداری کا سنگے بنیاد رکھا تھا اور اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ کرتارپور معاہدہ جو ہے اس میں جب یہ ہو رہا تھا سنگے بنیاد جب رکھا گیا تھا تو تب شاہ محمود قریشتی صاحب آرمی چیز جنرل کمر جعوید باجوا بھارتی وزیروں پر مجتمل وفد جو تھا اور مختلف ممالک سفارتکاروں نے اس میں جو تھے ان کی بڑی تعداد نے شرکت کی تھی کرتارپور معاہدے کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی بہت ہی پوزیٹیو انیشیٹیو لیا گیا تھا عمران خان کی حکومت کی طرف سے جسیوں پر ان کو کافی زیادہ سراہا گیا تھا اور نہ صرف حکومت کو ملک کے اندر سے سراہا گیا تھا بلکہ جو ہماری اپوزیشن کی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی عمران خان کی اس جو عمل تھا اس کی تعریف کی تھی اور یہ ہے بھی خوش آئین پاکستان بھارت کو کسی نہ کسی پوائنٹ پہ آخر کار ٹیبل ٹاک کرنی ہوگی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے آگے چلنا ہوگا اور یہ ایک اس حوالے سے پوزیٹیو سٹیپ تھا آل دو اس کی اوپر انڈیا میں پاکستان کو کچھ خاص اچھا ریسپانس نہیں دیا گیا تھا سوشمہ سمراج خان صاحب کو پسند نہیں کیا گیا تھا ان کے بیانہ اس انیشیٹیف کو بلکل بھی پوزیٹیو نہیں قرار دیا گیا تھا سوشمہ سراج جو تھی انہوں نے ذاتی وجہات کی بنا پر انہوں نے کہا تھا ایک پولیٹیکل جو ان کی اپنی مسروفیات ہے ان کے وجہ سے وہ پاکستان نہیں آسکی تھی انہوں نے انکار کر دیا تھا لیکن سیل اس کو کافی زیادہ شورت ملی اپنے وفت کو وہ بھیجنے کے لیے تیار تھی لیکن خود وہ نہیں آئی تھی اور ساتھی ساتھ انہوں نے بولا تھا کہ ہم تو کافی ٹائم سے کرتارپور کا جو یہ گیٹ ہے یہ کھولنا چاہتے ہیں اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان اس پہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا پاکستان تریقے انصاف کی گورنمنٹ جیسے ہی آئی انہوں نے سکھوں کے لیے یہ کوریڈور کھول دیا اور اس سے کافی سارے یاتری پاکستان کے اندر آ کے اپنے بیسکلی جو یہ فیسٹیبل ہوتا ہے یہ پورا کر کے واپس سلے گئے پورا طریقے سے نفجود سنگھ سیدھو بھی دوبارہ سے آئے تھے اور جو پہلی بار وہ آئے تھے تو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا ان کو ان انڈیا لیکن اس بار اس طرح کا کوئی دیکھنے کو کچھ نہیں ملا تھا اس بار کافی پورا طریقے سے یہ سارا جو ہے اس کو کنکلوڈ کیا گیا تھا نفجود سنگھ سیدھو صاحب کا آنج اپنا پن وہ پاکستان سے لے کے بھارت گیا تھے تو جہاں ایک نیگٹیوٹی پھیلائی جاتی ہے یا بات کی جاتی ہے پاکستان کے لوگوں سے جب آ کے انڈیا کے لوگ آ کے ملتے ہیں اور اتنا پیار اتنی محبت لے کے جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ ادھر جا کے جب لوگوں کو بتاتے ہیں تو ہمیں پتہ یہی چلتا ہے کہ ادھر بھی لوگوں کو ہم سے بہت محبت ہے ہم کو بھی ان لوگوں سے بہت زیادہ محبت ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ آگے چل کے ہم لوگوں کو کہیں نہ کہیں ایک ہو جانا چاہیے which is very positive positive ہوگا دونوں ممالک کے لیے تجارتی ساتھ کی اوپر so let's hope for the best let's hope for the best اب جون سنگ سیدھو نے یہ بھی کہا تھا کہ میں chief of army staff کو دوبارہ اگر جھپی مارنے کا موقع ملے تو میں ضرور لگاؤں گا اور اسی طرح پھر انہیں کیا and chief of army staff was also very inclined to do that پھلا لے دیں جی ایک چھوٹی سی break and break کے بعد hopefully hopefully i hope fingers crossed کہ ہمارے ساتھ ایک گیس ہوں گے we'll take a short break here all right جناب ملکی سورتحال کے آلے سے ہم نے آپ کو بتایا سیاست میں کیا ہو رہا ہے اس حالے سے ہم نے آپ کو ڈیٹیل میں نیوز دے دی ہے اب ہم بات کریں گے کہ ہماری میوزک انڈسٹی میں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اس وقت گیس میں موجود ہیں دو بہت بڑے نام جن کو آپ جانتے ہیں اور آج سے ہم نے کافی پہلے سے جانتے ہیں ویٹل سائنس کا نام آپ نے سنا ہوگا رزوان و لحق ساب ہمارے ساتھ اس وقت دوڑیو میں موجود ہیں اور بلال اشرف ساب موجود ہیں اور یہ دونوں کسی تاریف کا موتاج نہیں ہے اس وقت انہوں نے اپنا ایک نیا بینڈ بنائی ہے جیسے روک لائت کا نام ہے اور ایک نیا سوق جنہوں نے اکنی ہے with a single as well کون ہے وہ a very very warm welcome to the both of you how are you thank you so much thank you so much But before we start our conversation, we have a trailer of the song کون ہے وہ کس بارے میں ہے کون ہے وہ سچی میں ہے کون We will talk about all that But lets go ahead and watch the trailer of the song موسیقی 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 اللہ جی کون ہے وہ ٹریجر تو ہم نے سون لیا لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے دو ہزار چھے کے بعد تاہاں گائب تھے آپ درہ کچھ باتائیں بس سنچ 2006 I remember کہ 2006 میں ہم نے ایک گانا کیا تھا وہ شوقت ایک بینڈ میں بنایا سرور کے نام سے اور Vital Sainz I had left Vital Sainz in those days اور ایک گانا ہم نے کیا تھا تیری کلی آن ہے تیری کلی چانے وہ وہ شوق میں میں نے بنائیا تھا I had no idea تک Outlaw ویٹ اندازہ مزید اچھی مکنی شکر دیکھتا ہے لوگوں نے ایک دیکھت سے ہوتا ہے اور یہ ایک ہوتا ہے تو اس کے بعد بعد میں نے جایتا ہے گل اس کے بعد میں پہلے جو باتن کر رہے تھا میں نے ہائیب نیشن میں نے کہا ہم نے اچھے دن دیکھے ہیں میں نے شکر دیا ہے میں نے جایتا ہے لیکن میں نے جا تحقایتا ہے And it's only till recently, 8-9 مہینے پہلے یہ آسٹریلیا سے باپس آیا ہے کچھ ایسا پہلے مجھے اگرام کیا ہے کہ since he's back and we always wanted a good vocalist میں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ دوبارہ you know why not come back into the scene again اور 8-9 مہینے پہلے I went into the studio and we recorded the first single کون ہے وہ and کون ہے وہ جب so I was very excited because اس کا ساوند بھی جتنا پسند اور میں نے سوچا کہ after so many years when we were in the studio پہلے ہیں اور we're making that really lovely sound نوستالجک فیلنگ بھی ہے then then sky is the limit I didn't want to stop after that کون ہے وہ کی موٹیویشن کان سے 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 آپ کو اس میں اسلی ڈپلومیٹک آنسر چھئیے یا سچا جواب سکتے ہیں سچا جواب سکتے ہیں سچا جواب یہ سیدھی سادھی بات ہے میری عمر پہ جب منہ آتا ہے نا تو وہ ڈریک لڑکی کی نہیں نہیں کہا سکتے کیکہ اس لی گھر بھی جاکتے ہیں تیگہ نا آپ لوگ کر سکتے ہیں نی 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 آپ لوگ جوان لگے ہیں نی نی اچھا میں تھارو لیسا ملال اس کو آگے کیا اس کو آگے کیا نا کون ہے وہ کہنے کے لیے اس کو آگے کیا ملال اس کو آگے کیا میری کندے بے بندوگ رکھے چلائے گی ہاں جی بیوکلی ملال اس کو آگے کیا کون ہے وہ آپ کی انسپیریشن ساختے بہائیں اس پر سکتے ہیں انسپیریشن نیکھیں یہ ہے کہ آنسپیریشن خواہ میں ہر انسان اس کا سوچ ہوتی ہے اس کا خیال ہوتا ہے ٹھیک ہے اور خیالات میں کچھ بھی آ سکتا اور کچھ بھی آ سکتا گانہ اسی طرح نی سکتے ہیں کہ ایک مستریوس گرل ہے it could be a girl it could be anyone it could be a love of your life ضروری نہیں کہ آج کلی جو کلچھا رہی girlfriend boyfriend والا وہی سینہ can be a guy it could be anyone it's for the audience to guess it's a free world just ابھی رہنیشن پر اب اب یہ دیکھیں کہ ویڈیو جس طرح آپ نے دیکھی ہے اس میں ہمارے جو فیسل ایکشپیشنز ہیں یا پھر ہمارے جیسٹرز وہ مختلف قسم کے ہیں فرستیشن کے بھی ہیں غصے کے بھی ہیں پھر ہم بڑے سکون میں بھی ہیں ملو کون ہے وہ کون ہے وہ ملو یہ کہ بڑے اچھے طریقے سے ہم دل کی گہرائیوں سے ایکسپریس کر رہے ہیں کہ بھئی خواب دیکھا ہم نے لیکن وہ سامنے نہیں آرہا یا آرہی ملو کون ہے کیا ہے یہ ہر ایک کی دل کی آواز کئے لیں آپ اس کو ایک خیال ہے اس کو کسی چیز سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں ملو ایک بھی ایک بھی اچھا before we go into it I would like to hear the song but it has a feel of the 90s I'm a 90s kid myself مجھے خود بہت اچھا لگ music جو ہے اس کا وہ آئے گا وہ آئے گا reason being کہ جب میں وائل سائنس میں تھا جو music اس زمانے میں ہم لوگ کرتے تھے وہ میں تو ہے میری in the sense کہ I've grown up listening to that kind of music اس ارہ سے میں بلونگ کرتے ہیں اب جو کون ہے وہ ہم نے کیا ہے اس میں وہ feel آتی ہے 80s 90s کا ایک flavor ایک feel آتی ہے definitely it's lekin sort of sort of mixed with the new sound absolutely اب برکا پرہام جو ہمارے دو بھائی ہیں ہمارے پاس bang میں آج کل Marshall are very talented boys انہوں نے جو اپنی musicianship اس میں تالی ہے جو اپنی اپنا music کا feel دال ہے اسے وہ ایک کسم کا بڑا خوبصورت سی کوئی چیز بن گئی ہے I don't know what I don't know how to define it would you call it pop rock or rock pop no no this is this is pop rock this is pop rock this is purely pop rock purely pop rock so let's go ahead and listen to this song before any further ado let's go ahead کون ہے وہ کون ہے وہ موہے میں 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 یادوں میں سجا اس کا ہی نقش ہے جیون میں بسا اس کا ہی اکس ہے اس کے بین کہیں دل لگتا ہی نہیں چاہوں میں اسے جس دیکھا ہی نہیں کون ہے مو کون ہے مو کون ہے مو کون ہے مو موسیقی بہت طالب جائران کابت موسیقی کہ ٹھیکس موسیقی اور یہ سوچے سوچے اور یہ سوچے ہیں یہ سوچے ہیں یہاں نہیں ہے ہم اور بھی کچھ گانے ہیں وہ انسیس سننے کے لیکن کچھ بات کریں کہ بینڈ کے حوالے سے آپ کا بینڈ بینڈ کا نام آپ نے راک لائٹ کیا بجا ہے اور تھوڑا بینڈ کے حوالے سے بتائیں راک لائٹ میں نے فورم کیا تھا 2006 میں اور اس وقت ایرمبر کہ میں اور امران جو ہمارے باسس ہیں ہم دونوں ہی تھے اور پھر اللن سمیتھ جو درمر تھے جنون کے ملسٹون کی کاراچی میںولتے تھے جو ہمارے اور وہ بھی شفتے کیا ہے جو ہمارے بھی انکراتے ہیں جب و ہماران اکٹھے گئے جب اللن میں اور امران اکٹھی ہیں تو ہم صرف بھی انگیز اندر صرف کہ میں ایک ٹریو کیا ہے گิٹرز بے اس لدرہ درہن اور وہ بیسک موسیشن کہ نے گناہ کو بنانے کے لئے ہم نے ایک ٹریو بنائیا راکھ لٹھ کے نام سے اور ہم نے بنایا ہم لوگ سنتم اللہ کسی جو ٹھیک ہے شکریہ پپوریلر اوہر کرتے 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 تو ہمارے گئے 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 بودی مارے گئے گئے مارے گئے بودی ممال و ٹھیک ہے تو آج سا جا ہے کچھ ووکلس رویگ چاہیے ہمارے پاس ایک خاتون کیا نام تا سچٹو کا برانگ عیسیہ شعزیا شعزیا وہ وہ فرمائے کے لئے فرمائے کیا ہے اور ماریا فاطمہ جو ماشاء اللہ کافی پاپلور ہوگی ہے پاکستان میں وہ کچھ عرسے کیا ہی ہے لیکن پہلے کہ وہ فیمل وکلسٹ ہمارے اعتمسفر میں روکلائے بین کے اعتمسفر میں سمعہ وہ ادجسٹ نہیں ہوگا اور ادجسٹ نہیں ہوگا اور ادنہوں نے ایک بہتا ہے تو تو ہمارے بہتا ہمارے بہتا ہے میں نے کہا وہ ہمارے بہتا ہے میں نے ایک ہرہا ہے والمهارار جبک بہتا ہے کچھ نے امام这么 کی ہے نے وہ اس کے لوگوں کو پ막ے بہتا ہے اپنے خوش تعالی کہ آلام اس کا واقع ہے مجکلہ مجھے ہی آلام آپ بہت collaboration مجھےруг اجھے جشترین 스럽czا اجomic جو فیملی میں جھگڑے نہ ہوئے تو وہ نومل فیملی نہیں ہوتی فیملی کا مقصد کیا ہوتا ہے جھگڑے خوشی غم سب کچھ اکردے شیئر کرنا بین کبھی کونسیپ ہوتے ہم لوگ جو 2006 سے اب تک ہیں اس کا جو ریزن ہے وہ سمپلی یہ ہے کہ جائے بورے وقت ہے اچھے وقت جو بھی اندو ویجلی اللہ کا میرا امران کا کسی کبھی اس جمعانی کی میں بات کروں ہم ہمیشہ ایک دوسری کلی تھے ہم کبھی یہ نہیں تھا کہ ہم نے اباندن نہیں کیا تھا ایک دوسری کو ایگو اسیوز بھی نہیں ہوتے نہیں 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 بلکل 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 کوئی ایگو اسیوز نہیں تھے ہم نے اتنا کچھ دیکھ لیا تھا بلکل کہ 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 اب to keep us together ہمیں compromise ایک دوسری کے ساتھ کرنا ہے we have to treat treat each other as a family member بلکل اور یہ بڑی ساکریفیسز ہوتے ہیں بلکل لوگ سمجھتے نہیں ہیں بلکل ٹام ٹ ساتھ بھی ٹالمی ٹام ٹرڑ مطلب آج کل بانڈز بہت زیادہ ہیں بانڈز آتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں پتہ ہی نہیں لگتا بہت زیادہ انہیں و confusion ہون نائس ہتے گے موفییں گئی سکتا ہے و گے ماہویں گے میرے یہ وقت پاکستان کیا تو بالمخورتز باز لیا پاکستان میں لیکن واشت روکھا مجھے میرے بچپن ہوں میں چلا ہوں آپ کا کتاب جاتا ہوں میرے بچپنئے ریگران انسپریشن صحیح اگر میں نے لی تو میں نے ویڈل سائنس سے لی اور اس کے بعد جنون سے لی بلال پہلے آپ کی کوئی سانگ اس کے علاوہ بیس بینڈ سے جوڑنے سے پہلے بھی آپ نے کوئی سولو سانگ بھی کی ہیں نہیں بہتکل نہیں جی کیے بس میں کہوں گا کہ میں لیٹل سائنس میں ایک باتھروم سنگر تھا کہ دفعہ میں گا رہا تھا تو میں نے اپنی آواز سنی تو میں نے کہا شاید میں گا سکتا ہوں بائر میں تو اس کے بعد شکر ہے کہ thank god میں راکلائٹ کا حصہ بنا اور ماشاءاللہ سے رزوان بھائی، آلن بھائی، عمران بھائی جیسے سیزن موسیشن جن کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور بہت کچھ سیکھا ہے اب یہ تک سیکھر اور سیکھتے رہیں گے اور یہ کہ ہم لوگ رزوان بھائی نے مینشن کیا کہ ہم لوگوں نے سیکھرپائیسز کافی کیا خاص طور پر ان لوگوں نے تو بہت عرصہ سنگرز آرہیں جا رہے ہیں بینڈمیمبر آج آرہیں شکر ہے ہم اب یہ کہتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتے ہیں ہم لوگوں کو بھائیے ہیں ہم لوگوں سے بھائی نیشن کی بھائی سنسے ہیں بہت آرہ نیشن معاوہ مزید ہے تک سیدانے کریں کہ آپ یہ موجود ہیں تو موقع کا فائدة ہوتا ہے ایک گانا اور سنتے ہیں ہمیں وہ تری کے لئیے آنا ہے نہیں تری کے لئے آنا یہ ملتے ہیں بہت لایکن پاک جا مال جب آپ جام کریں گے جنون سانگتے ہیں یا جنون سانگ یا ہم جب ہم راہے gak ہے ٹھےہiff ہم اپنی کرتے ہیں کتاب ٹھےہا Swift ہم شورتی کرے ہیں سیسیم آیاتے63 تovanیوس قرآنالی ہمارشیں توالاش لاز asked گوری رنگ کا زمان کبھی ہوگا نہ پورا نہ گوری ڈر تجھے کس کا ہے تیرا تو رنگ گورا ہے گوری گوری باہوں کا مزا ہی کچھ اور ہے نیلی نیلیاں کو کنشا ہی کچھ اور ہے گوری گوری باہوں کا مزا ہی کچھ اور ہے نیلی نیلیاں کو کنشا ہی کچھ اور ہے موسیقی 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 We will join you موسیقی اور مرحبا ہوں سنید مجھے رہے ہیں بہت جاری کریں گے لیکن جاری جام تیری گلی آنا ہے تیری گلی جانا ہے تیرے گھر کے ساتھ اپنا بانگلا بنانا ہے تیری گلی آنا ہے تیری گلی جانا ہے تیرے گھر کے ساتھ اپنا بنگلا بنانا ہے تیرے گلی آنا ہے بنگلا بنانا کے اس میں کھڑکی لگانی ہے کھڑکی لگا کے اس میں بجلی جلانی ہے بجلی جلا کے اس میں دیا بھی جلانا ہے تیری گلی آنا ہے تیری گلی جانا ہے تیرے گھر کے ساتھ اپنا بنگلا بنانا ہے تیری گلی آنا ہے تیری گلی آنا ہے تیری گلی آنا ہے